ایک عورت آئی اس کا نام ہے سارا کون ہے کافر کون ہے توائف گانے والی نشنے والی مدینہ آئی اے اللہ گنبی فاکے آگئے میری مدد کر کافر گانے والی نشنے والی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو کا نہیں پڑھتی آپ نے کہا تو تو گانے والی تھی تو کیا مکہ کے نوجوانوں نے تیرا گانہ سننا چھوڑ دیا کہاں جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانہ کوئی نہیں سنتا تو میں بھک مر گئی ہیں گانے والی کافر تاب نے کہا میرے اہلِ بیت اٹھو رس عورت کا دامن بھر دو صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے توافنو پیسے دیوائی جاندر کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوار ہیں واہ یا رسول اللہ آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کرتے ہیں آہ میرے اہلِ بیت بنو عبدالمتلب وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں میرے اہلِ بیت بنو متلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو آپ نے گھر والوں سے ایک تواف کی مدد کروائی میرے نبی کی ہمدرد دی اب میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا تھا اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی بڑی بری طرح بڑی مشکل سے فتح ہوئی تو اس میں مالِ غنیمت میں چھ ہزار قیدی چالیس ہزار بکریان چوبیس ہزار اونٹ اور ایک لاکھ چھٹانک چاندی یہ سارا مالِ غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر تین ہفتے بیٹھے رہے تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آکے معافی مانگیں تو ہر شاہ واپس کرو جب تین ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا وہ شام کو وہ پہنچ گئے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے اب تمہارا بھلا ہو جائے اور میں تین ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آو میں تمہیں واپس کرتا ہوں اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے اب ایک چیز لے لو یا قیدی لے لو یا مال لے لو تو کہنے کہ یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا ہمیں قیدی واپس کر رہے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے تم کل زہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کہ یہی اعلان کرنا پھر میں تمہارے لئے کچھ تدبیر کروں گا دشمن کے لئے تدبیر اتصال کے بیران اٹھا مرد دیا تدبیر ہو جائے ہیں کہ انہوں رگڑا دیا اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں اچھا تم کل آنا یہی کچھ کہنا پھر میں کچھ سوچوں گا تمہارے اب زہر کے نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جائے یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو یہ مامو کیوں کہا کہ حضرت دائی حلیمہ اس خاندان سے تھی حوازن بنو سال تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو ہم سے خطا ہوگی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا ساز و سمان قیدی واپس کیے جائیں تو آپ نے بات دوراتی ہوگی تھی آپ نے فرمایا بھئی دیکھو میں تو تین افتے تمہارے لئے سوچتا رہا تم نہیں آئے اب ایک چیز دے لو ان کا یہ ہمیں قیدی دے دیں تو آپ نے کہا اچھا بھئی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے گھرانے بنو مطلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی دمہ داری پر آپ سب کو واپس کرتا ہوں باقی بھئی آپ لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے انہوں کہیں سوچو نہ ہے انہوں کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کرتے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا بھئی تم نے اپنوں کو زبا کرنا شروع کر دیا وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں اچھا اس میں تین سردار اڑ گئے ایک کا نام ہے اقرہ بن حابس تمیمی دوسرے کا نام ہے غویین بن حسن الفرازی اور تیسرے کا نام ہے عباس بن مرداس السلم بنو سلم سے بنو فراز سے بنو تمیم سے وہ کہنے کہ بھئی ہم نہیں واپس کرتے یہ نینے مسلمان ہوئے تھے ابھی رچہ نہیں تھا پوری طرح عشق رسول کہا یہ ہم نہیں واپس کرتے ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کرتے آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے آپ نے کہا ان کو بلاؤ تینوں آ گئے کہ بھئی ایک سعودہ کرو تمہارے ساتھ یہ فرمائیں کہ ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے دو اور قیدی مجھے واپس کرتے بہت بھاری قیمت ہے ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو کہا یہاں ہمیں منظور ہے تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو چھے چھے اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا جب سارے قیدی کٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفت کیا جائے تو ایک ایک جوڑا سب کو گفت کر کے اب نے کہا جاؤ بھئی آپ آزاد ہو وہ کہا نہیں ہم غلام ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑتے ہیں یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتے کیڑا کہتی چھڑ دیں موسیقی